خان کو یہ بھی بتایا گیا کہ میں نے ان کو گالیاں دیئے ان کی زوجہ کو گالیاں دیئے یہ کس طرح کی سیاست ہے چغل خوروں پہ اللہ کی لانت ہو اور جو لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بٹھائیں یعنی کہ دائی ماں سے سب کچھ ہو رہا ہے خان کے کان برے جا رہے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے یہ کس طرح کا انصاف ہے خود ہم خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت کرتے ہیں جی عدالت میں میں سننا نہیں کس طرح آپ دوسری پارٹی کو سنیں بغیر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے نوٹیفیکیشن آگیا بھلے باس کو لانے والے نکوی صاحب کا کہ جناب یہ ہم نے ٹرمینیٹ کہو بھئی کولو تم ٹرمینیٹ کرنے والے تو یہ آپ سب لوگوں کو دیکھو یہ آج پاکستان تیرے کی انصاف کا ورکر اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن لوگوں نے خان کو آڑے وقت میں تکلیف کے وقت میں کڑے وقت میں چھوڑا اسٹیبلشمنٹ کی ڈر سے ہمارے خلاف وعدہ مافگوا بنے مخالفین کے گود میں بیٹھ گئے پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیئے ورکر کا اوصلہ توڑا آج پرویس خٹک فواد چودری اسد امر اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور ان چودری کے بھائی کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے تازہ ترین کوشش ہو رہی ہے کیا ورکر اس کو برداشت کر سکیں گے یہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں خان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں ورکر کو علم ہونا چاہیے دیکھیں اس پارٹی میں سٹیکولڈرز کون ہیں یا خان ہیں یا ورکرز ہیں یا خان ہیں یا ورکرز ہیں ورکرز ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کئی جو جیلوں میں گئے جنہوں نے اوٹ ڈالا یا ڈالوایا تو لہذا ان کی مرضی اور منشاہ کے بغیر کسی کی آمد قبول نہیں آج اڈالا جیل آپ کفن باندھنے کی اجازت مانگنے گئے تھے کل جو جلسے میں آپ نے دیکھیں کفن کے لیے ہم تو ویسی ہمیں ہم تو شاید گدیشتہ پندرہ سال سے بونس میں پھر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تین ماہ سے جلسہ کیوں نہیں کر سکے ہیں یہ کیا ڈرامہ ہے انہوں نے اسی نہیں ملا یہاں پہ سارا پاکستان جمعتا ہے اسلام آباد کے جلسے میں اور جلسہ مغرق کیا گیا کیوں کیا گیا برگر صاحب کہتا ہے کہ خان نے کہا کہ جب تک آپ کو اجازت ملتی کون سی اجازت خان صاحب مجھے کہتا نا میں نے خان صاحب کے لیے نو مہی کے بعد جلسے کیے پورے پاکستان میں کیے کبھی وہ مجھے کہتا نا کہ اجازت لو کبھی مجھے کہتا نا کہ بھئی اسی جلسے ہم نے کیے کنونشن کیے اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں چیلنج کر کے کہتا ہوں ابھی یہ جو صوابی میں جلسہ ہوا ہے اور علیہ امین خان کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صوابی کے جلسے کے اخراجات جو ہیں ایک کروڑ پچیس لاک روپے اس نے ادا کیے میں نے چیلنج کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں جلسے کیے کوئی ایک آدمی کہے دے یا پارٹی کہے دیں کہ ایک روپے کسی نے دیا ہو ان تمام جلسوں کی ان تمام کنونشنوں کی کہ ایک روپے حرام ہو جو کسی نے دیا ہو الزامات یہ لگا رہے ہیں یا میرا گھر گرائے گیا کوئی ایک کہے دے کہ کسی نے ایک روپے ڈونیشن کی افر کی ہو میرا بردر انلا مرڈر ہوا میں کہہ سکتا ہوں اور کس چیز پہ مرڈر ہوا کوئی میرے پاس تازیت کیلئے آیا ہو اور تانے مجھے دے رہے ہیں کہ جناب نکال رہے ہیں کس چیز پہ نکال رہے ہو یعنی کہ اس چیز پہ نکال رہے ہو کہ جو آپ کرتے پیریں کوئی خان کو یہ بتائیں نہیں بتاؤں گا اور ڈنگی کی چوٹ پہ خان کو بتاؤں گا اچھا آپ خان صاحب کا نیچ ہے مستقبل کیا دیت خان صاحب کا مستقبل اور قوم کا مستقبل جڑا ہوا ہے کارسک جیل سے رہا ہوں گے لیکن خان صاحب تب جیل سے رہا ہوں گے جب یہ قوم انو سی کی پیچھے نہیں بھاگے گی اچھا شیر افضل یار ایک تحبال کا جواب دینے دو نا تم لوگ خود مطلبی تیزگام میں سوار ہو جب انو سی کے پیچھے بھاگو گے اجازتیں مانگو گے کہ ہم نے جلتے جلوس اور ریلیاں کرنی ہے تو پھر خان کی رہائی ممکن نہیں ہے خان تب رہا ہوگا جب جناب علی پوری قوم سڑکوں پر ہوگی یہ میرا اعتقاد ہے عربت صاحب آپ نے کچھ پارٹی رانماؤں پر پہل آپ نے کی تھی کہ وہ کہیں سے لانچ ہوئے ہیں لیکن اب آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو لانچ کیا گیا تھا پارٹی میں اختلافات بیدا کہتے ہیں آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو کسی نے یہاں اونڈ کے پاس کاٹا انشاءاللہ خان کو میں بتاؤں گا اور میں کہوں گا چکل خوروں کو میرے سان نے بیٹھاؤ بیٹھاؤ اور آؤ بتاؤ کس نے کہا ہے تو لہذا بہت جھوٹ بولا گیا ہے سارے جھوٹ کو انشاءاللہ میں ستیہ ناس کروں گا